بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انگلیش کا یہ پارٹ ہے اس میں پہلا question جو ہے پورا یہ انگلیش کے question ہے لیکن میں جو important question ہے جو پہلے سول کر رہا ہوں اس میں کہتا ہے یہ پہلے جو question ہم سول کر رہے ہیں اس میں کہتا ہے کہ اگر یہ جو underline ہے جے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو select کریں یہ والا سب کا اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو جو صحیح word اس کے ساتھ ملتا ہے وہ لگائیں تو ٹھیک ہے جی ہم old habits die hardly تو اس کا جواب جو ہوگا hard ہوگا ٹھیک ہے جی old habits die hard یعنی کہ جو پرانی آتے ہوتی ہیں وہ جلدی سے ختم نہیں ہوتی it is easier walking than run تو اس کا it is easier کی جگہ آئے گا easier to walk than to run اس کا یہ جواب ہوگا everything in the word decay یعنی کہ تباہ ہو جاتی ہے it comes to an end and also dies in vitably تو دوسوں اس کا جواب ہوگا decay they came they come to an end and then they die in vitably ٹھیک ہے جی تو اس کا جواب آگے چلتے ہیں question دوسوں اگر آپ یہ pdf میں download کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کے password کا پہلا حصہ قاسم ہے چھوٹے لکھنے سارے اگلا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں جی ساتھویں question سے شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں چلو ہم شروع سے ہی آ جاتے ہیں دوسوں سب سے پہلے یہ passage ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایک سے چھے تک جو question ہے آپ نے اس سے ان کا جواب دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے پیسے جیس کو اچھی طرح گھر سے پڑھ لیجیے گا ان کے جواب جو ہے پہلے کا وہ کہتا ہے کہ پیسے ہی کا جو ہے title کیا ہوگا تو courage and panic اس کا ہوگا کیونکہ یہ word بار بار آیا اس میں جو دوسرا ہے اس کا جواب ہی may be paralyzed with the fear تو یہ والا بی والا ہوگا اور تیسرے کا جو ہے ڈی ہوگا اسی طرح چوتھے کا find hope and courage چوتھے کا a اور پانچویں کا b اور چھٹے کا جو ہوگا ڈی ہوگا یہ ہے اور password کا پہلا میں آپ کو ہی سب اور ہڑی بتا چکا ہم اگلا آگے جا کے بتاتا ہوں ہاں جی آگے چلتے ہم the central character or leading figure in a story is called central character جو main character ہوتے ہیں یا leading figure جو ہوتی ہے اس کو story میں کیا کہلاتا ہے تو pro protagonist protagonist یہ کہلاتا ہے ڈی ہوگا جواب the location and the time in which story take place is the is the of a story تو setting story کہلاتے کہتا ہے جو location اور time جو ہے which story جو کے اندر show کیا جائے ساری چیزیں تو اس کو setting story کہا جاتا ہے the first paragraph in a formal essay is the is first paragraph ہوتا ہے کسی بھی essay کا introduction کہلاتا ہے جو پچھلا میں نے paper soul کیا تھا بلکہ اسی paper کا جو ہم نے دوسرا یا تیسرا part تو اس کے اندر بھی آیا ہوتا ہے کہ essay کے اندر کیا گیا ہوتا دوستو سب سے پہلے introduction ہوتا ہے پھر اس کے بعد بحث اس کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے بعد چار part کے اوپر ہوتا ہے اور آخری part جو ہے یعنی کہ چوتھا part جو ہوتا ہے conclusion ہوتا ہے تو اس طرح یہ basically یہ چارے ہی اس کے introduction پہلا ہوگا evidence اور evidence دوسرا body تیسرا ہوگا یا ان دونوں اور اس کے بعد conclusion جو ہوگا چوتھا اس کا آخری part ہے ٹھیک ہے جی next ہے جی a descriptive essay جو ایسے ہوتا ہے explains اور defines a topic using fact statics and examples ٹھیک ہے جی descriptive essay میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آگے ہیں letters between relative and friends are called اپنے دوستوں کے دوریان جو letter لکھا جاتا ہو کہہ کہلاتا ہے personal letter کہلاتا ہے the solution of a letter to younger relatives includes تو اس میں essential part of their name جو ہوتا ہے وہ سب سے اس کا نام لیا جاتا چھوٹے کا ہمیشہ نام لیا جاتا تو اس کا اہم part ہے in letter the writer address details are written in separate lines the lines and with the comma جو بھی ہم line لکھتے ہیں وہ end comma پہ ہوتا ہے اور the last line and with the full stop stop جو آخری line ہوتی ہے وہ ہم full stop full stop لگا کے ختم کر دیتے ہیں a dash is a word that express strong emotions such as emotion joy sorrow excitement wonder surprise pain sadness happiness جیسے wow wow yes oh اس طرح کی یہ سارے لفظ جو ہوتے ہیں یہ interjection کہلاتے ہیں in which of the following sentence fast has been used as an adverb دوستو اس ویڈیو کے password کا جو آخری سے ہے پیکے ہے پہلا میں بتا چکا ہوں سارے چھوٹے لکھیں گے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے دوستو ہاں جی وہ کہتا ہے کہ fast کیا ہے fast دوستو she can run very fast تو fastly یعنی کہ یہ دوستو پہلا آئے گا first only اس میں جواب ہوگا کیونکہ یہ adverb ہے ٹھیک ہے نا تو run کا جو adverb ہوگا fast کیونکہ run بھاگا fast جاتا ہے she تو نہیں ہوگا نا تو لہٰذا اس کا adverb ہوگا adverb جو ہوتا ہے ہمیشہ verb کے ساتھ آتا ہے objective جو ہے non یا پھرانون کے ساتھ آتا ہے identify the part of the speech of the underlined word of the given sentence the girl جو کہتا ہے bought a beautiful doll from the shop تو beautiful کیا ہے وہ doll ہے doll کیا ہے نام ہے کسی چیز کا تو لہٰذا یہ adjective ہوگا یہ اگلے ہم کو اچھا نارڈی solve کا چکے ہیں میدہ ویڈیو آپ کو اپسندہ یا پلیز لائک کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی past وی پر رہتا ہے پلیز اس نمبر کے پر شیئر کیا جئے تھانکی سو مچ اللہ